وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ازمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو بَعْضُهُم بِبَعْض کوئی بدنا مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْض وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بَعْض بَعْضَهُم بَعْض نہ میری جیسی یہ قرآن کر سکتے ہیں بَعْضَهُم بَعْض نہیں بیٹے دیکھیں آپ پہلی بار بَعْضَهُم بِبَعْضٍ میں بِبَعْضٍ کو غلط پڑ گئے وہاں حرف بَعْض چھوڑ گئے اور جب دوسری بار آپ نے اس کو پڑھا دیکھ کر اسی حرف کو تو پھر بَعْضَهُم کی بجائے بَعْضُهُم پڑ گئے ہیں بَعْضُهُم بِبَعْضٍ وہ بَعْضُهُم نہیں بَعْضُهُم پہلی بار آپ نے دوسرا حرف غلط پڑھا اور دوسری بار آپ نے پہلا غلط پڑھ دیا حالانکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں بیٹے آپ کے آگے قرآن کھلا ہوا ہے تو آپ قرآن پاک میں سے دیکھ کر پڑھیں فَتَنَّا بَعْضَهُم بَعْضُهُم بِبَعْضٍ بیٹے دیکھیں نا ایک بچہ اردو کا پیراگراف دیکھ کر نہ پڑھ سکے اور اردو کا کوئی شیر دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے اور اس کا مطلب مفہوم اور تشریف بیان کر سکے گا اردو کے پیراگراف کا مطلب مفہوم اور تشریف بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ بچہ اردو دیکھ کر تو صحیح پڑھ سکے نا جب وہ اردو کے الفاظ ہی نہیں پڑھ سکے گا تو ان کا مطلب اور مفہوم کیا بیان کر سکے گا تو بیٹے اسی طرح قرآن پاک کا مطلب مفہوم اور تشریف بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم قرآن پاک دیکھ کر تو بندہ صحیح پڑھے نہ لوگ کیا کہیں گے جو بندہ صرف دو گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں بلکہ دوسروں کو پورا تجوید کورس سکھا دیتا ہے اور اس کے کئی شگردوں یونیورسٹی میں تجوید کے اور اس کا اپنا حال یہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے اللہ کے فضل سے جو دو دو سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے میں کور کی ہے ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتے میں الحمدللہ میں نے تجوید انیساً بانوے میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائیڈ لوگوں سے جب میری داڑی موش نہیں نکلی تھی میٹرک میں تھا میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے میرے سیکڑوں شاگرد ہیں انجنیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی